ارے راول اور اقلیس اور امیت سائی ہوگی آج میں آپ لوگ کی جو پلٹینہ 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 بائیک ہے نا آج میں اس کی اتنی بری حال کروں گا کہ آپ لوگ کبھی جیون میں سنچنا سکو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ لوگ سبا چنان میں بہت ہی بڑا گداری کیا ارے مودی جی میں تو کبھی جیون میں نہ آپ کے ساتھ گداری کیا اور نہ ہی کروں گا دیکھو میں راول بھائی ہوں اور راول بھائی بن کے رہتا ہوں اور میں غریبوں کا سب سے بڑا مسیحہ ہوں لیکن دیکھو اقلیس یادو بہت ہی غلط نکل گئے ارے راول بھائی تم کو بیجتی کرنی تھی تو ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ہمارے پیچھے یوگی اور امیت سا بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے مودی جی کے ستر پتر بھی کتبہ ہوا گتا ہے ان کی بات تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ارے بھائی اقلیس اور راول وام فوم بھائیہ ٹھوڑ راٹے کاٹ رہی میں تو مودی جی سے کبھی بار سے گجارش کر رہا ہوں مودی جی آپ اس پلٹینہ کو چھوڑ دو یہ گریبوں کی پلٹینہ ہے ہماری بلڈوزر جب آئے گی تو آپ بلڈوزر کو چہے پلٹی مارنا یا دھکیل دینا لیکن مودی جی سنی نہیں رہے ہیں آرہ یوگی جی آپ تو سی ام ہوں میں گرہ مندری امیت سا ہوں میں جو کہہ دوں گا وہی ہوگا مودی جی چھوڑ دو چھوڑ دو مودی جی چھوڑ دو لوگ سبا چناؤ تو آپ جیتو گے لیکن رہول اکلیس کو چھوڑ دو مودی اور یوگی امیت سا جی میں آپ لوگوں کو آج میں ایسا کام بتانے والا ہوں کہ جو ارنیس تاریک کو اپریل میں چناؤ لوگ سبا پڑھنے والا ہے تو وہ بھی نہیں پڑے گا اور میں ہی چناؤ جیتوں گا اس کے لیے مودی جی میں آپ تینوں کو اس ٹوکری میں بیٹھا دیا ہوں کہ چوبیس گھنٹہ پانی میں جو رہے گا وہی چناؤ جیت جائے گا اور میں بھی ایک نئی ٹوکری لے کر آ رہا ہوں اے راول بھائی تو جلدی کرو ٹوکری لے کے آ جاؤ دیکھو یہاں پر لوگ سبا چناؤ کا لڑنے کا جو محول چل رہا ہے بہت ہی گہری چل رہا ہے ہمارا بیجی پی کا اور آپ کی کانگریس کا تو کوئی نامیں نسان نہیں ہے تو سسری آپ کو وٹ کون دے گا اے وہ ہم فرم ہو دی جی چھوڑ رہا تھے کات رہی ہے دیکھو جلدی یہاں سے بھاگو نہیں تو ہم لوگ کی موت بہت نجدیک آ گئی ہے اور یہاں دیکھو راول بھائی کیا لے کیا ہے یہ تو کٹپا والی فرصہ ہے سسری اسے دیکھ کر تو ہمارا رومتہ رومتہ کھڑا ہو گیا ہے اے یوگی بلڈوزر واوہ آپ تو بہت ہی بڑے مسور آدمی ہوں تو آپ راول کے بھائی کے بارے میں کچھ بھی بول دوگے کیونکہ آپ کا بلڈوزر جتنے بھی ماپیاں سب کو گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہاں دیکھو سی وی آئی جانچ کر کے کتنے لوگوں کی کتنے نیتاؤں کی پیسے پکڑے گئے کئی کئی کروڑ لوگ چورا چورا کے رکھے تھے لگ رہا تھا کہ کانگریس کی پالٹی جیتے گی لیکن ہمارا ٹینسن تو اب پھر ہی ہو گیا اب تو بی جے پی ہی جیتے گی آرے موڈی اور یوگی امیت ساہ جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خطرناک ایکسپیریمنٹ کرنے والا ہوں دیکھ لو موڈی جی آپ نے تو چناؤں میں بہت ہی خطرہ خطرہ کام کیا ہے لیکن اس وارش راکٹ کے ساتھ میں آپ کو آسمان میں بھیجنے والا ہوں تو موڈی جی دھیان سے سن لو آپ تو بہت ہی دس سال پی ام کے کرسی پر بیٹھے لیکن اب آسمان کی کرسی پر بھیو ایٹ جاؤ آرے راہل بھائی میں تو لوگ سبت چناؤں نہیں لڑوں گا لیکن مجھے آسمان میں نہ بھیجو دیکھو ہمارے ساتھ دو جیو اور جا رہے ہیں جیسے یوگی اور امیت ساجی ان لوگوں کو اگر کچھ ہو جائے گا تو میں دیس میں جینا حرام ہو جائے گا ارے موڈی جی میں کیا کروں ان لوگوں کو لے جاؤ یا پھر اتار دو نہیں تو دھکے مار کر فیک دو لیکن آج میں اس راکٹ سے آپ کو آسمان میں بھیج کر ہی رہوں گا میں بہت زیادہ آپ سے پریسان ہو گیا ارے موڈی جی آپ بلکل ٹینچن نہ لو یہ راول بھائی جیسے کئی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے جان میں جوکھیں میں ڈالنے کے لیے کیا راول بھائی پہلے تو آپ نے بولا کہ گنگیا ندی راکٹ کے ساتھ گھومائیں گے اب تو آسمان میں بھیج رہے ہو آرہی ہوگی جی آپ کیا جانوگے راول بھائی بہت ہی کمیڈی اور بہت ہی اچھے انسان ہے انہیں کا لوگ بھارت یاترہ جوڑو نہیں سنے تھے اب یہ تو دوہزار چوبیس کا محول ہے دیکھو کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو آپ کو ہی معلوم چلے گا کیا دکت ہو گئی میں اپنی دکان چھوڑ کے آیا ہوں دکان پر بہت سی کار ریپیئر کر رہے گا پڑی ہوئی ہے جلدی بتاؤ مجھے اور یہاں پر آنے کا ڈبل چارج لوں گا میں ارے مودی جی یہاں پر آنے کے ڈبل چارج کیوں لوگے اگر میرے جگار میں کبھی بھی کوئی بھی دکت ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کی برک سوپ پر ہی ریپیئر کراتا ہوں اب یہ میرا جگار بیچ راستے میں چلتے چلتے بند ہو گیا تو میں اسے کیسے لے جاتا آپ کی دکان تک اسی لیے مجھے آپ کو یہاں پر بلانا پڑا اچھا راؤن چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا تو بارہ جگار ایک تو تم نے اپنے جگار کو سامان سے اوبر لوڈ کر رکھا ہے اچھا صبح جب جگار لے کر نکلے تھے تم تو پھول کر کے نکلے تھے ہاں مودی جی ڈیجل سے بلکل پھول کر کے نکلاتا میں اس کے ٹینک کو ارے راؤن ڈیجل کی بات نہیں کر رہا ہوں پانی کی بات کر رہا ہوں پانی کو پھول کر کے چلیں تے اپنے ریڈیٹر کو کہیں ایسا تو نہیں ریڈیٹر میں پانی نہ ہو تمہارے جگار کا انجن گرم پڑ گیا ہو اور بند ہو گیا ہو مودی جی پانی تو پھول بھراتا اس راؤن نے میرے سامنے بھراتا ریڈیٹر میں پانی میرے سامنے ہی یہ راؤن کا جگار جھٹکے دے کر بند ہو گیا جب ریڈیٹر میں پانی بھی تھا اور ٹینک میں ڈیجل بھی پھول تھا تو یہ بند کیوں ہوا ارے مودی جی یہ بھی کیا کیوں مچا رہے ہوں ارے مودی جی میں گدر اس لیے مچا رہا ہوں اس جگار میں جو سامان بھرا ہوا ہے میرے کرانہ دکان کا ہے سمجھے میری دکان بند پڑی یہ گراغ لوٹ لوٹ کے جاتے ہوں گے اب یوگی جی تمہاری دکان سے گراغ لمبے ٹیم میں لوٹ کے جائیں گے کیونکہ مجھے اس کا انجن کھول کر اپنی برک سوپ پر لے جانا پڑے گا یہاں پر یہ جگار ٹھیک نہیں ہونے گا اس میں بہت کام کرنا پڑے گا بھائے مودی جی اس راول کے جگار کو ریپیئر ہونے میں کتنا ٹیم لگ جائے گا اور کتنا روپیہ خرچ ہوگا اچھا کیجری بھال تم بھی کھڑے ہوئے میں نے تمہاری طرف دیکھا ہی نہیں اب راول کے جگار کو ریپیئر کرنے میں بہت پیسہ خرچ ہوگا اس کا انجن بلکل خراب ہو گیا پورا انجن دوبارہ بنانا پڑے گا کم سے کم دس ہجار روپے کا خرچہ ہے ارے مودی جی جب سے یہ میں نے جوال کھریدا ہے تب سے میں نے تو اس سے دس ہجار روپے کمائے نہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ دس ہجار روپے لگ جائیں گے اس کو ریپیئر کرنے میں میں اسے ریپیئر روپیئر نہیں کر رہا ہوں میں اسے یہی پہ چھوڑو یوگی جی اپنا سامان اس میں سے اتار کے کسی دوسری چیز میں لے جاؤ اور بھائے لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے مودی جی اور راہل بھائی آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے والا ہوں جیسے کی ای بی ایم مسین چوری تو آپ لوگ کری لیے ہو جیسے ہمارے مودی جی ہر بار ای بی ایم مسین کی چوری کروا دیتے ہیں کسی بھی پالٹی کی ووٹ دیا جائے لیکن وہ ووٹ بی جے پی کو جاتا ہے تو راہل بھائی آپ دوستی اتنی بڑی کہیں کو کر رہے ہو ہم لوگ تو مہا گٹ بندن میں ہائے ہی ارے اکلیس بابو آپ دل پہ نہ لیا کرو یہ ہمارے مودی جی ہیں اور پریے منتری ہیں ارے بھائی آپ سواری سواری پی ایم ہیں ہمارے دیش کی پردان منتری ہیں اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دیکھئے ان سے دوستی کرنے میں ہمیں بلکل پیدا ہے جیسے مودی جی کئی دیشوں میں دوستی کر لیتے ہیں کس لیے اوٹ ملے گا تو ایسے مودی جی سے دوستی کروں گا تو ہمیں بھی اوٹ ملے گا ارے واہ بھائی راہل بھائی واہ آپ تو سوچ اور دماغ آپ کی کتنی اچھی ہے آپ تو کمال کے بات سوچ لیتے ہو ایسے تو ہمیں بھی سکھایا کرو یار میں تو آجم گرسی چناؤ لڑنے والا ہوں اور ہمارے سامنے نیرہ ہوا ہے نیرہ ہوا جانتے ہو ناچ کا نچنیا ہے اس کی بات نہ مانے ارہ بھائی آقلیس تم تو پٹر پٹر بول رہے ہو ابھی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھائی اور بہنوں ماتوں سے میں جو کچھ بھی کہہ دوں تو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے لیکن راہول بھائی میرے سے دوستی اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کا بلکل پیدا رہے گا ہمارے پالٹی میں جڑ جاؤ گے کانگریس کو چھوڑ دوگے تو آپ پر جرور پردان منتری بن سکتے ہو آرے بھائی راہولے اور اکلیس تم لوگ جینے نہیں دوگے میں تو بھائیہ دیس کے پردان منتری ہوں اور مچھلی مارنے کے لیے ندی کے پاس آیا ہوں دیکھو ساتھ میں کرسی نہیں تھی تو ڈرم مانگا لیا ہوں لیکن تم لوگ موٹر سائیکل سے دھک کے مار رہے ہو لگ رہا ہے راہول اکلیس تم لوگ کی موٹر سائیکل جب تک کروانی پڑے گی اور یہ کون سا ٹائر لگا کر لائے ہو یہ ٹائر تو لگ رہا ہے دوبئی سے مانگا کر لائے ہو تم لوگ راہول موڈیزی ہم راہول ہیں دیکھئے موڈیزی میں تو اکلیس سے مہا گٹ بندن کر لیا ہوں جس کے کرر اکلیس بھائی ہمیں پالٹیوں سے ملنے کے لیے یہ والی بھائی گفٹ کیے ہیں اور اسی سے لوگ سبا چناؤں میں میں وٹ مانگنے جاؤں گا گھر گھر آپ کے پاس تو پرچونر ہے اے راہول بھائیہ میری پرچونر تو گلی میں نہیں گسے گی لیکن یہ جان لو روڈ پر ایسا گینگ بناتی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پرچونر کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور آپ کا اکلیس مہا گٹ بندن میں ایسا کیا دے دیا جسے کوئی دیکھے گا ہی نہیں یہ تو لگ رہا ہے جو ہماری پرچونر کی ٹائر خراب ہو گئی تھی وہی آگے لگا کر لیا ہے ارے کیا موڈی جی اتنی بڑی بیجتی آپ کرتے ہو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا آپ تو بھئی دیش کے پردان منتری ہو اور آئی اینی چناؤ میں آپ بھی جیت سکتے ہو اور میں تو راول بھئی کے ساتھ اس لیے ہوں کہ ان کی مہا گٹ بندن میں دیکھتے ہیں کتنا دم ہے اور آپ تو اکیلے دہار مچا دیئے ہو موڈی جی موڈی جی اویسا جی ارے آپ لوگوں نے بہت ہی کمال کر دیا ہمارے بیہار میں نیتی چچا یسے آدمیوں کو اپنے اوٹ کا دچھنا دے دیا پلٹو رام پلٹو رام نے تو ایسا پلٹا جیسے کوئی کبھی پلٹا ہی نہیں ہوگا موڈی جی موڈی بھائی اور بہنوں منتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ تیجس بی آدم ہم سبق سکھا رہا ہے میں تو پوجا کرنے کے لیے اور امیسا کو بھی لائی تھا کہ پانی بھر لاتے ہیں لیکن یہاں پر راہو لکلیس اور تیجس بی آدم نے مہا گٹھ وندن کر آئے اور یہ لوگ ہماری مجھا لے رہے ہیں رکو رکو تم لوگ رکو ابھی میں بتاتا ہوں پہلے پولیس کو پھون کر لوں میں گرے منتری ہوں اور ہمارے پیم مہدی جی کو بہت ہی زیادہ تنگ کیے ہو تم لوگ بھائیا چچا مجھ سامج معاف کر دو میں تو راول بھائی ہوں میں کسی کا نہ بھوچ کرتا ہوں نہ بگاڑتا ہوں جو بھی کر رہے تجس بھی آدھو بیہار میں کتنے گنڈے ہیں یا تو تجس بھی آدھو ہی بتائیں گے کیوں اکلے سبھائی آرے ہاں موڈی جی اور امیس سا جی ہمیں کوئی شیٹ بیٹ دلوا دو یار جو کی چناؤ جی جاؤں